ہنفی مسلک کے مطابق مردوں کی جو نماز کا طریقہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہیں نماز کا ارادہ کریں پھر وضو کریں اور وضو کے متعلق میں ایک ریکارڈنگ آپ کو دے چکا ہوں قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں اچھا جب آپ نماز کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے لیے جو الفاظ آپ کہتے ہیں اردو زبان میں کہ چار رکعت فرض پڑھتا ہوں یا چار رکعت سنت پڑھتا ہوں یا دو رکعت نفل پڑھتا ہوں ان کا زبان سے ادائیگی نماز کا حصہ نہیں ہے اگر وقت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں تو دل کی نیت ہی کافی ہے تو اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو قیام میں دونوں پیر جو ہے وہ آپ قبلہ رخ رکھیں گے اچھا یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ احادیث پاک سے ثابت شدہ ہیں تو ایسی بات نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ کچھ جاہل لوگ غیر مقلدین جو ہیں وہ احناف کے اوپر زبردستی کا ایک شبہ ڈال دیتے ہیں نوجوانوں کو بتکا دیتے ہیں اور وہ یا تو جان بوچ کے کرتے ہیں یا لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہمارا نوجوان طبقہ بھی لاعلمی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور معاذ اللہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مقلدین ہیں جو اماموں کو فالو کرتے ہیں جیسا احناف ہو گئے ہنفی حضرات شعفی حضرات مالکی حضرات یا ہمبلی حضرات یا معاذ اللہ معاذ اللہ اماموں نے اپنے گھروں میں یہ فقہ بنا لی ہے اور اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سرہ سر غلط بات ہے تمام جو اصول ہیں دین کے وہ تو سب کے ہاں سانجے ہیں فہم کا اختلاف ہے اور تمام قوانین قرآن اور سنت ہی سے استمواد ہے تو نماز کا ارادہ کرنا باوض ہو کر قبلہ رو کھڑے ہونا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے قوموا للہ قانتین اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ آجزی کے ساتھ اور جہاں تک حدیث سپاک کا تعلق ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے مسند امام احمد کی حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں مجھے بواسیر تھی میں نے اللہ کے رسول سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو پر لیٹ کر پڑھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہاں سے ثابت ہو گیا اچھا پھر قیام میں دونوں پیر قبلہ رخ کھڑے ہو یہ بھی امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے تو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے فضل استقبال القبلہ اور بازابتہ باب قائم کر کے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر اس کے بعد صف کی درستگی ہوگی یہ بھی آپ نے مسجدوں میں احتمام دیکھا ہوگا باجماد نماز میں بالکل سیدھے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے کے بازو ملے ہوں درمیان میں کوئی خلا نہ رہے اور اس پہ بھی صحیح مسلم کی حدیث شریف موجود ہے حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کے سیدھے کرنے میں اس قدر احتمام فرماتے تھے کہ گویا ان صفوں سے تیر سیدھے کیے جائیں گے اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا اقامت نماز میں سے ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نماز کی تکمیل میں سے ہے اس لئے آپ نے سنا ہوگا خاص طور پر عرب ممالک میں اس کا بہت احتمام ہے کہ وہ نماز کے شروع میں کہتے ہیں سو صفوفکم فإن تصفیت الصفوف من اقامت الصلاح اور امام مسلم کے جو الفاظ ہے وہ ہے سو صفوفکم فإن تصفیت الصفوف من تمام الصلاح یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا اگر آپ عرب ممالک میں گئے ہوں اچھا بہرحال تو عن امراء ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سننے ابی داود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو کندوں کو برابر کرو اور درمیان کی خالی جگہوں کو بند کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ یعنی کہ صف درست کرنے کے لیے اگر کوئی آگے پیچھے کرے تو نرمی کے ساتھ آگے یا پیچھے ہو جاؤ اور صفوں میں شیطان کے لیے دراز نہ چھوڑو یعنی کہ یہ فرق نہ کرو یہ فرق نہ کرو کہ تمہارے برابر کون کھڑا ہے یہ امتیاز نہ رکھو بلکہ تمہاری کونسنٹریشن جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ شیطان ماز اللہ بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے نہ نہ اپنے درمیان فاصلے نہ چھوڑو نہ دنوں میں نہ بظاہر تو بالکل مل کر کھڑے ہو جاؤ اور کوئی امتیاز نہ رکھو سب اللہ کے مندے ہیں باقی جہاں تک دنیاوی منفعت کی بات ہے دنیاوی اتار چڑاؤ کی بات ہے تو یہ تو ہاتھ کا مل ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تو یوں جو ہے آئمہ اربعہ کے نزدیک اور علماء کرام کے نزدیک جو ہے اس کو صفوں کو سیدھی رکھنے کا احتمام جو ہے وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے اچھا اس کے علاوہ آپ آگے چلیں نماز کے جو مسائل ہیں وہ پھر ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم باہم کھڑے ہو گئے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے پہلی صف مکمل کر لینے کے بعد ہی دوسری صف قائم ہوگی پہلی صف مکمل کر لینے کے بعد ہی دوسری صف قائم ہوگی صحیح مسلم کی حدیث ہے پھر دوبارہ رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں ہم نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ وہ کیسے صفوں کو فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صف قائم کرتے ہیں قالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ معاملہ ہوگی اچھا نیت کی بات کر لیتے ہیں تو نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ فرما نماز پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ انہم العمال بن نیات میرا بھائی ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اچھا آگے چلتے ہیں نیت کر لینے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہیں تکبیر تحریمہ کہیں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو مکمل طور پر وضو کرو پھر قبلہ رکھ ہو جاؤ اور تکبیر کہو تو یہاں سے تکبیر کہنا ثابت ہو گیا امام مسلم ہی کی روایت ہے حضرت مالک بن الحویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یہاں تک کہ انہیں کانوں کے برابر کر دیتے یو حاضی بیہ ما ادھنئی ہے تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں احناف پر کہ یہ کانوں تک ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں میں نے لوگ بھکتے ہیں نا میرا بھائی ہمارا تو کام یہ ہے بھکتے ہیں ایسے لوگ آپ مولویوں نے بنا لیا ہے یہ کوئی اتنے اوپر تک کوئی کانوں کو اٹھاتا ہے میں کہا اللہ کے بندے اگر تم نے حدیثیں پڑی ہوتی تو تمہیں الموتا تم نے تو بغض و اناد پڑا ہے تمہیں کیا معلوم تو امام مسلم روایت کرتے ہیں حتی یو حاضی بھی ما ادھنئی یہاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے اوپری حصے کے مقابل کر دیتے ہیں برابر کر دیتے ہیں اور ایک رفاہت کی الفاظیں یہاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے اوپری حصے کے مقابل کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگی بات اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں یہ روایت امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر دیا اچھا سردی کے موسم میں اگر ہاتھ چادر وغیرہ کے اندر ہوں تو سینے یا کندوں تک بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑھ جائیں ڈنڈے لے کے نہ پڑھو بابا لوگوں کو نماز سے بھگاؤ نہ جو نماز پڑھنے آتا ہے خدا رہا اس کی نماز پڑھنے میں مدد کرو نہ کہ بھگانے میں مدد کرو اچھا اسی طرح حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا پھر دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرات صحابہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو سینوں تک اٹھاتے اور ان کے بدل پر جبے اور چادریں تھی تو جب جبے اور چادریں تھی تو اس لیے انہوں نے سردیوں کا موسم تھا اس لیے وہ کہتے ہیں جب دوبارہ آیا تو پھر سردیوں میں آیا پہلے گرمہ میں آیا تھا سردی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے کیونکہ ان کی لباس ایسا تھا وہ اٹھا نہیں سکتے تھے تو بات ختم ہو گئی سر اور اس حدیث کو بھی امام عبی دعوت نے روایت کیا سہا ستہ کی درجہ کی حدیث ہے میرا بھائی پھر سننے کبرہ میں امام بیعقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور سخت گرمیوں کے موسم میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان پر سخت سردی کے موسم میں آیا تو میں نے دیکھا سننے عبی دعوت کی جو حدیث ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ سخت سردیوں کے موسم میں لوگوں کے جسم پر موٹے موٹے کپڑے ہیں اور انہی کپڑوں کے نیچے ان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں یعنی کہ جب انہوں نے تقبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس کے نیچے ان کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے تو یعنی کہ وہ انہوں نے اتنا بلند نہیں کیے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلی روایت میں ارز کیا تو بارحال یہ ایک مسئلہ ہو گیا اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے حدیثیں دیکھ رہے ہیں اور پھر نماز بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں تو ہم تقبیر تحریمہ سے پہنچ گئے تو تقبیر تحریمہ سے فارغ ہو کر دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے جو رائٹ ہینڈ ہے بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے نا اس کو پکڑ کر ناف سے ذرا نیچے رکھ لیں ہاتھ باندھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھا اور یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا اس سے آپ یہ ایک دائرہ بنا لیں اپنے بائیں ہاتھ کے اراؤنڈ اور جو باقی بیج کی تین انگلیاں بچتی ہیں نا ان کو آپ سیدھے ہاتھ کی جو تین انگلیاں بچتی ہیں اس کو بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر بچھا دیں یعنی آپ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی میں تو آپ کے بائیں ہاتھ کے اراؤنڈ ایک دائرہ بنا لیا اور تین انگلیاں جو بیج کی رہ گئیں ہیں نا ہاتھ ناف سے نیچے باندھیں ٹھیک ہو گئی بات اچھا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیان ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پونچوں پر یعنی کہ اپنی کلائی پر رکھیں تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی یہ مردوں کی نماز بتا رہا عورتوں کی نماز میں آپ کو بتا چکا ہوں تو خدا رہا اس کو مکس اب نہ کریں اور وہ لوگ جو کہتے پھرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کوئی نہیں ہے ان کی فکر کو بھی میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ بابا فرق ہے حدیث لبوی میں فرق موجود ہے اور میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کو وہ بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ سوالات اتنے زیادہ ہو گئے میرا بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے دکھتی ہے کہ جو اہمہ ارباہ کو نہیں مانتے امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے ٹھیک ہے بابا نہ مانو لیکن ان سے بغض کیوں رکھتے ہو جاہلوں بغض کیوں رکھتے ہو کہ معاذ اللہ تم لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو اپنی دکان چمکانے کے لئے خدا کے لئے امت محمدی پہ رحم کرو اور اپنی دکانیں نہ چمکاؤ دین کی خدمت کر سکتے ہو تو کرو ورنہ نہ کرو مجبور ہو جاتے ہیں یعنی دل میرا اتنا دکھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ یا تو ان کو حدیثوں کا علم نہیں ہے یا جان بوچ کر لوگوں کو اکساتے ہیں لڑاتے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے اس کے اوپر میں بازابتہ انشاءاللہ تعالی میرا پلان ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ دے کر جو ہے غیر مقلدین جو حضرات ہیں ان کو مقلدین جو ہیں پڑھتے بھی تو نہیں نا یاد جواب کی در سے دیں پڑھتے نہیں بچارے تو ان کو پتا ہو کہ ایسی بات نہیں ہے آئمہ اربعہ نے گھر میں بیٹھ کے فق نہیں بنائی قرآن اور حدیث ہی فق بنائی ہے تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا جب نماز شروع کی تو ہاتھوں کو بلند کی اور تکبیر کی پھر چادر لپیٹ لی اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہتیلی کی پشت اور پہنچے اور کلائی پر رکھ دیا تو جیسے میں نے آپ سے بتایا تو یہ ایک مسئلہ بھی ہو گیا اچھا پھر زیر ناف جو باندھنا ہے حضرت انہ سبن مالک فرماتے ہیں کہ تین باتیں نبوت کے خلاق و عادات میں سے ہیں افطار میں جلدی کرنا سیری دیری سے کھانا اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا وَوَضَعَ الْيَدُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُصْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ سُرِّحِ ٹھیک ہوگی بات اچھا پھر اسی طرح اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی اور بھی کئی کتب حدیث ہیں اس کے اوپر علامہ محمد ابو طیب المدنی نے شرح ترمیدی میں کہا ہے کہ هذا حدیث قوی من حجز السند وَقَالَ الْمَحَقِّ عَابِدَ السَّنَدِ فِي الطَّوَالِعِ الْأَنوَارِ رِجَالُ وَثِقَاتٌ اس کے رجال جو ہیں وہ درجہ السقات پر ہیں اور سند اس کی جید ہے کہ علقما بن وائل اپنے والد یعنی وائل ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ نماز میں آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے ہیں میرا بھائی یہ تو حدیثوں سے ثابت باتیں ہیں کوئی وہ لچتا ہے تو اس کو بولو خدا کے لیے رحم کرو ہمارے حال پر وقبہ بن صحبان صحبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَصَلُ لِلِ رَبِّكَ وَالْحَرْ کی تفسیر میں کہ انہوں نے حضرت علی سے فرماتے سنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے تو یہ بات یہاں سے بھی واضح ہو گئی التمہید ابن عبدالبر کئی کتب حدیث ہیں اسی طرح جو ہے سنن ابی دعود ہے المحلی ابن حزم ہے مصنف ابن ابی شیبہ ہے کئی کتب حدیث ہیں جس کے اندر یہ بات آتی ہے تو بار بار ساری حدیثیں جمع کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اچھا پھر تکبیر تحریمہ اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد دعا جو آپ نے پڑھنی ہے جس کو سنا کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا ولا الہ غیرک یہ آپ کو کتاب الدعا التبرانی میں بھی مل جائے گی المعجم الاوسد میں بھی مل جائے گی اچھا اس کے اوپر جو ہے حافظ الحافظ حیثمی نے کہا ہے رجالہ موثوقون مجمع الزوائد میں اچھا پھر اس کو اور کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے سنن نسائی وغیرہ میں بھی آئی ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز شروع فرماتے تو یہی کلمات کہتے کہ سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا ولا الہ غیرک اسی طرح امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے اس کو میں نے شیخین کی شرط پر جمع کیا ہے یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم ان کی شرط پر جمع ہوئی ہے اچھا پھر صحیح مسلم کی روایت بھی موجود ہے میرا بھائی صحیح مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ ابن لبابا کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق بغرد تعلیم کبھی کبھی ان کلمات یعنی سبحانک اللہم کو بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تعلیم ہو جائے ٹھیک ہوگی بات اچھا تو یہ دعا کی وسند مل گئی آپ کو اچھا اگر امامت کر رہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سنا سے فارق ہو جانے پر آہستہ آواز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں آہستہ آواز میں زور سے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اچھا سورہ النمل کی آیت ہے اس کے اوپر دلالت کرتی ہے میرا بھائی فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو شروع میں پہلی رکعت میں آپ نے آعوذ باللہ پڑھنا ہے پھر کسی رکعت میں آعوذ باللہ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے صرف پہلی میں پڑھیں گے آپ ٹھیک ہوگی بات پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ ہر رکعت کے شروع میں فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے آپ زور سے پڑھیں نماز کیا آہستہ پڑھیں امام ہو زور سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھی جائے گا اچھا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور میں نے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان کے ساتھ بھی نماز پڑھی میں نے ان حضرات میں سے کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا یعنی کہ بلند آواز سے نہیں سنا پڑھتے تو تھے لیکن بحیثیت مقتدی بلند آواز سے پڑھتے نہیں سنا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی حضرت عمر حضرت عثمان ان سب حضرات کے پیچھے نماز کی لیکن بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا یہ میں آپ کو دو حدیث میں دے رہا ہوں ایک میں الفاظ ہیں فَلَمْ أَسْمَا أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَعُوا بِسْمِ اللہ الرحمن الرحیم میں نے سنا نہیں کسی کو پڑھتے ہوئے تو اگر اس حدیث سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ پڑھتے ہی نہیں تھے تو دوسری روایت بھی میں آپ کو دے رہا ہوں حضرت عنا سیز کے راوی ہیں امام نسائز کو لے کر آتے ہیں اس میں کہا فَقَانُوا لَا يَجْحَرُونَ وہ زور سے نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تو تھے زور سے نہیں پڑھتے تھے اچھا اب تیسری روایت مصنف عبد الرزاق کیلئے آتا ہوں حضرت عبو سعید الخضری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیرت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے تھے تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا آپ نے عوذ باللہ بھی پڑھ لیا بسم اللہ بھی پڑھ لیا اس کے بعد فرض کی پہلی دو رکعتوں اور بقیہ سب نمازوں کی کن رکعتوں میں سور فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا کم از کم تین چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت پڑھیں گے اب اس کو میں واضح الفاظ میں بھی آپ کو بتا دوں یعنی فرض اگر آپ پڑھ رہے ہیں زہر کے چار ہو گئے اثر کے چار ہیں مغرب کے تین ہیں عشاء کے چار ہیں تو جو شروع کی دو رکعت ہوں گی ساری نمازوں میں فجر میں تو ہوتی دو ہیں تو دو رکعت والی نماز ہو یا دو سے زائد والی نماز ہو تو پہلی دو رکعت میں آپ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے یا کم سے کم تین آیتیں پڑھیں گے یا ایک بڑی آیت پڑھیں گے ٹھیک ہوگی بات اور دو جو رکعتیں ہیں بعد کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں نوافل اور سنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں اور فرض نماز میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی اس میں آپ نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے کوئی سورت ساتھ نہیں ملا گا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بغیر قیرت کے کوئی نماز نہیں فقرہو ما تیس من القرآن اچھا جی قرآن کی آیت ہے نا فقرہو ما تیسرہ من القرآن تھوڑا بھی ہو تو پڑھو لیکن حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں من جانب رسول اللہ حکم دیا گیا کہ ہم سور فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ میسر ہو پڑھے جب فرسائی مسلم ہی کی روایت ہے جس کو سنن ابی دعود میں بھی روایت ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی روایت ہے اور مصنف امام احباد میں بھی روایت ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جس نے سور فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ مزید حصہ نہیں پڑھا اچھا آگے چلتے ہیں ایک اور روایت لیتے ہیں فرض کی آخری دو رکعتوں میں سور فاتحہ کے بجائے تذبیر پڑھ لیں یا خاموچ رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی یہ ایک مسئلہ آتا ہے اس زمن میں عبید اللہ بن عبی رافعہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زہر اور اسر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں قرط نہیں کرتے تھے تو اس سے یہ مسئلہ بھی علماء نے سمبات کیا ہے کہ سور فاتحہ کے بجائے تذبیر پڑھ لیں یا خاموچ رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن آخری دو رکعتوں کی بات ہو رہی ہے یا مغرب ہے تو آخری رکعت کی بات ہو رہی ہے تو مسنف عبد الرزاق میں یہ حدیث آتی ہے مسنف ابن عبی شہبہ میں حضرت ابو اسحاق حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ پہلی دو رکعتوں میں قرط کرو اور آخری میں تذبیر پڑھو تو یہ ایک طریقہ ہے اس پہ نماز ہو جائے امام کی اگر آپ اقتدام نماز ادا کر رہے ہیں تو میرا بھائی سنا پڑھ کر خاموش ہو جائے یہ میں انفرادی نمازوں کی بات کر رہا تھا جس میں آپ نے سور فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا سوائے سنا کے بس امام کا مطلب کیا ہے لہا بھائی امام کیوں منائے جاتا ہے تاکہ اس کی اتباہ کی جائے جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن اس پہ دلالت کرتا ہے قرآن اس چیز پہ دلالت کرتا ہے وہ سب سے ہاں بھی ہوتی ہے کیا کہتا ہے قرآن وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو خاموش رہو اس کی طرف کان لگاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے خاموش رہو چپ رہو کان لگاؤ یہ نہیں کہا کہ قرآن پر قرآن پڑھو ٹھیک ہے اچھا امام احمد بن حمل امام التفسیر محمد بن حسن النقاش امام جساس امام عبدالبر حافظ عبدالابن عبدالبر حافظ ابن تیمیہ وغیرہ امہ حدیث و تفسیر و فقہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں قیرت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے ٹھیک ہے جہر اور سر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا آہستہ یا زور سے پڑھنا یا آسانی سے آہستہ پڑھنا مسئلہ نہیں اچھا حضرت ابو بوسعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا نے ہمیں خطاب فرمایا اور ہمارے واسطے دینی طریقے کو بیان فرمایا اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھا ہے اور آپ نے سلسلے میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کرو پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے اور جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو سمجھ آئی بات فَإِذَا كَبَّرَا فَكَبِّرُو وَإِذَا قَرَعَا فَأَنْسِتُو جب وہ قیرت کرے تو تم کیا کرو تم چھپ کرو اور جب وہ غیر المغدوب علیہم وَلَا دْعَلْ لِгиن پَڑھے تو تم آمین کہو بات سمجھ میں آگئی کہ جب امام پڑھے سورة فاطحہ تو تم نے نہیں پڑھنی سورة فاطحہ تم نے امام کی تباہ کرنی ہے جب وہ قیرت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ غیر المغدوب علیہم وَلَا دْعَلْ لِ己ِن پَڑھے تو تم کیا کہو آمین کہو اچھا اب یہ آمین بر جہر اور آمین بر سر کا مسئلہ آ جاتا ہے زور سے پڑھیں کہ آہستہ پڑھیں اس کو بھی دیکھیں گے اس کو بھی دیکھیں گے میرا بھائی سارے مسئلے آئے اس لیے بہت تفصیل میں ہم نماز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت تفصیل میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تمام مسئلے ان کو حل کیا جائے اور تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی شکال نہ رہے تھے اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ میرا بھائی یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں تو امام جب قیرت کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے چپ کرنا ہے اچھا پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر امام آہستہ قیرت کرے تو پھر ہم کیا کریں اس پر بھی بات ہوگی ٹھیک ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امام تو اسی لیے بنایا جاتا ہے کس لیے بنایا حضور نے فرمایا انما جعل الامام کیوں بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے اس کی اقتداء کی جائے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ تکبیر کہے یعنی کہ تم اس سے پہل کرو نا نا وہ پہل کرے تم اتباع کرو اِذَا قُرِيَ فَأَنْسِتُ جب وہ پڑے تو تم چپ رہو یہ امام نسائی حدیث لے کے آتے ہیں ابن ماجہ لے کے آتے ہیں مسند امام احمد میں موجود ہے کئی کتب حدیث میں موجود ہے اچھا حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یا رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے امام کی اقتداء کی تو امام کی قرط ہی مقتدی کی قرط ہے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جہرن پڑے زور سے پڑے تو اس کی قرط تمہاری قرط ہے جب وہ آہستہ پڑے تو اس کی قرط تمہاری قرط نہیں ہے نا نا یعنی مقتدی کو الگ سے قرط کرنے کی ضرورت ہی نہیں امام کی قرط اس کے لئے کافی ہے حدیث کے الفاظ کیا ہے من کانا لہو امام فقراءت الامام لہو قراط تو امام کی قرط ہی اس کی قرط ہے چاہے وہ فجر کی نماز ہو جہاں وہ زور سے ساری نماز پڑھاتا ہے چاہے زہر اور اثر کی نماز ہو جہاں وہ آہستہ سے ساری نماز پڑھاتا ہے چاہے مغرب اور عشاء کی نماز ہو جہاں آدھی نماز تو وہ پڑھاتا ہے زور سے آدھی آہستہ پڑھاتا ہے کوئی نماز ہو تم نے چپ کر کے کھڑے رہنا ہے کچھ نہیں پڑھنا امام کے پیچھے امام نے جب قرآن پڑھنا ہے زور سے آہستہ تم نے چپ کرنا ہے کیونکہ حدیث رسول اس پر دلالت ہے قرآن کی آیت اس پر دلالت ہے فَإِذَا قُرِيَ الْقِرْآنَ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَأَنْسِتُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو بس چپ کر کے کھڑے رہنا ہے خاموشی سے کھڑے رہنا ہے قرآن پہ قرآن نہیں پڑھنا چاہے کوئی نماز ہو سری ہو کہ جہری ہو زور سے پڑھنے والی ہو کہ آہستہ پڑھنے والی ہو اور یہ روایت میں نے آپ کو تمام کتبِ حدیث بھی دی ہیں رواہ احمد امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور صحیحون علی شرط الشیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ درجہ صحیح پر پہنچتی ہے اگری حدیث دیکھیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حسول ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا جہری یعنی کہ زور سے بلند آواز میں جس میں قیرت کی جاتی ہے اس وقت تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قیرت کی ہے ایک صاحب بولے جی ہاں یا رسول اللہ میں نے کی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو میں جی میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن میں قرآن کون تقرار آئے ہیں منازعات کیوں ہو رہی ہے اس کے بعد جہری نمازوں میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیرت نہیں فرماتے تھے بلکل ترک کر دی تھی مسئلہ واضح ہو گیا مسئلہ بلکل واضح ہو گیا کہ جہری میں تو کرنی ہی نہیں ہے اچھا جب امام سورہ فاتحہ کی قیرت کرتے وقت ولد دالین پر پہنچے تو امام اور مقتدی سب آہستہ سے آمین کہیں گے زور والی آمین جو ہے ٹھیک ہے ہم جھگڑا نہیں کرتے جو زور سے آمین کہتے ہیں لیکن جب وہ آہستہ آمین کہنے والوں پر تنقید کرتے تو پھر ہمارا جواب دینا بنتا ہے تم زور سے پڑھو تمہاری مرضی بابا وہ بھی صحیح ہے ہم تو اس کو غلط نہیں کہتے تم جب اس کو غلط کہتے ہو تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا کہ تم کو صحیح بخاری بتانی پڑے گی صحیح مسلم بتانی پڑے گی اور دیگر کتب بتانی پڑے گی کہ بابا تم نے شاید یہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب غیر المغضوبی علیہم بردالین کہیں کون امام تو تم سب آمین کہو آگے بھی پوری بات پڑھو جس کی آمین جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پوری حدیث پڑھو نہ میرا بھائی آدھی آدھی نہ پڑھو نہ کیا فرمایا میرے پاک نبی نے من وافق قولہ قول البلائکہ جس کا آمین کا کہنا ملائکہ کی آمین کے کہنے کی طرح ہو جائے تو کیا ہوگا غفر لہوما تقدم آمین دمبے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے اچھا تو اب مجھے بتائیں میرا بھائی ملائکہ کی آمین کبھی آپ نے سنی ہے نہ وہ زور سے آمین پڑھتے ہیں کہ آئیستہ آمین پڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں اب اگلی روایت سے ہی مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا امام سے سبقت نہ کرو امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو امام جب ولددالین کہے تو سم سب آمین کہو اور وہ جب رکو میں آ جائے تو اس کے بعد رکو میں جاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم سب اللہم ربنا لک الحمد کہو تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کس نے پہل کرنی ہے کس کا کیا جملہ ہے ٹھیک ہوگی بات صحیح مسلم کی روایت اگلی روایت دیکھ رہتے ہیں مسند امام محمد میں ہے سنن النسائی میں سنن الدارمی میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب غیر المقدوب علیہم ولددالین کہے تو تم لوگ آمین کہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے تو جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین جیسا ہو جائے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اب انہا حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بلند آباس سے آمین نہیں کہتا کیونکہ اس کی آمین بھی فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی مقتدیوں کی آمین بھی فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی ٹھیک ہے تو امام بلند آواز سے آمین نہیں کہتا کیونکہ اگر وہ بلند آواز سے آمین کہتا تو حضور مقتدیوں کی آمین کہنے کو امام کے ولددالین کہنے پر بعلق نہ فرماتے ٹھیک ہو گئی بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے یہ روایت حضرت ابو حریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امام جب آمین کہے تو تم لوگ آمین کہو چونکہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گا اس کے اگلے گناہ موافق کر دیا جائیں گے اس حدیث میں حضور کے فرمان اذا امین الامام کہ جو جمہور علماء نے مجاز پر محلول کیا ہے تاکہ حضور کے ارشاد اذا قال الامام ولا الضالین ولا الضالین با موافقت ہو جائے چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ حدیث اذا قال الامام ولا الضالین اور جب اور حدیث اذا امن الامام میں جمع و تدبیق کا تقاضی یہ ہے کہ حضور کے ارشاد کو مجاز پر محمول کیا جائے اب اگلی حدیث جو ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں اگلی حدیث جو ہے حضرت وائل بن حجر سے مربی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی اور جب حضور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے آمین کہا اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا اس حدیث کو امام ترمیتر ویزی نے بھی روایت کیا مسند امام احمد میں بھی آئی ہے مسند ابو داود اکتہلاسی میں بھی آئی ہے سننددار قتنی میں بھی آئی ہے امام حاکم نے بھی اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صحیحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا ٹھیک ہے تو حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اچھا پھر اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی بسم اللہ عوض باللہ اور آمین بلند آواز سے نہیں کرتے تھے تو اور میرا بھائی اور کیا ثبوت چاہیے بلند آواز سے جو آمین نہیں کہتے ان پہ کیوں اعتراض کرتے ہو جو کہتے ہیں ہم وہاں ان سے کوئی جھگڑا نہیں آپ کہتے ہیں آمننا وصدقنا آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی کوئی حدیث ہے ان کے پاس ہے موجود حدیث فیلی ہی صحیح حدیث تو ہے یہ تو بابا حدیث قولی ہے حدیث قولی جو ہے وہ تو حدیث فیلی سے آلہ درجہ کی حدیث ہوتی ہے ہم تو آلہ درجہ کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں تم ادنا پہ لارہے ہو بار آگی ادنا اور اعلیٰ کے مسئلے ہیں ان میں آپ نہ پڑھیں لیکن جو اعتراض کرتے ہیں میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں آپ جھگڑا نہ کریں اچھا اب اگر رکو پہ آ جاتے ہیں قرط سے فارق ہو جائیں تو تقبیر کہتے ہوئے رکو میں جائیں ٹھیک ہوگی بات اچھا اس کے اوپر جو ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو کھڑے ہوئے ہونے کے بعد تقبیر کہتے اور پھر رکو میں جانے کے وقت تقبیر کہتے تو رکو میں جانے کے وقت بھی کیا کہتے تقبیر کہتے ٹھیک ہے اچھا اب صحیح مسلم کی ایک اور روایت لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تقبیر سے اور قرط کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے اور جب رکو میں جاتے تو سر مبارک کو نہ بلند کرتے تھے اور نہ نیچا بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رکھتے تھے تو یہ بھی ایک بات سامنے آگئی ہوگی بات اچھا پھر اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لیتے ہیں یہ مجمع الزوائد میں آئی ہے پھر اس کو ابو یعلا نے پھر امام طبرانی نے اور کئی طرق سے آئی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تو پشت مبارک کو اس طرح ہموار کرتے کہ اگر آپ کی پشت مبارک پر پانی گرا دیا جاتا تو ٹھہر جاتا یعنی کہ پشت کو سیدھا رکھتے سیدھا رکھتے ٹھیک ہے اچھا پھر حضرت انہس ابن مالک کہتے ہیں مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹھے جب رکو کرو تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھو اور ہاتھوں کو پہلوں سے دور رکھو اور مجھے بتاؤ میرا بھائی احناق اسی طرح پڑھاتے ہیں نا تمہیں نماز تو حدیث سے ہی پڑھاتے ہیں نا سعی ابن حبان نے حدیث آتی ہے سعی ابن حبان میں بھی آتی ہے اور مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی آتی ہے اچھا پھر آگے چلتے ہیں حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے رکو کیا تو ہاتھوں کو اپنے گھڑنوں پر اس طرح رکھا کہ گویا انہیں پکڑے ہوئے ہیں اور بازو کو تان کر اپنے پیلوں سے دور رکھا عورتیں سمٹ کے کریں گی جو بھی کام کریں گی ٹھیک ہے رکو میں تو آپشن نہیں ہے لیکن مرد کے ہر کام جو ہے وہ ذرا پھیلا چوڑا جلال والا کام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے جب رکو کیا اور اپنے رکو میں تین بار سبحان رب العظیم پڑا تو اس کا رکو پورا ہو گیا اور تین بار کی تعداد کمال کا ادنا درجہ ہے یعنی تین بار کم سے کم ہے چاہو تو پانچ بھی پڑھ لو سات بھی پڑھ لو نو بھی پڑھ لو گیارہ بھی پڑھ لو تیرہ بھی پڑھ لو جتنا مرضی جتنا گڑھ دال ہوگے اتنا میٹھا ہوگا اور سجدے میں کیا کہو سبحان رب العالی تین بار پڑھو اور اس سے سجدہ مکمل ہوگا لیکن یہ کمال کا ادنا درجہ ہے ٹھیک ہوں گی بات یہ حدیث سننت ترمزی کی حدیث ہے اب آگے چلتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے رکو میں تین بار سبحان رب العجیم کہتے ہیں اور اپنے سجدے میں تین بار سبحان رب العالی کہتے ہیں تو یہ حدیث بھی آگئی اس کو رواہ بزار امام بزار میں امام طورانی نے اس کو روایت کیا ہے اور حسن اسراد حسن حسن درجہ کی حدیث ہے اچھا پھر آپ بخاری شریف کی حدیث لے لیتے ہیں سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے آپ کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں آ کر سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور جا کر پھر سے نماز پڑھو تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں اس شخص نے پھر سے نماز پڑھی حضور کی خدمت میں آ کر آ کر سلام کیا آپ نے اس سے پھر فرمایا جا کر نماز پڑھو تم نے تو نماز پڑھی نہیں تین بار آپ نے اسے واپس لوٹایا تو اس نے عرص کیا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوض فرما کر بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا آپ مجھے سکھا دیں تو آپ نے فرمایا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو پھر تمہیں قرآن کا جو حصہ میسر ہو اسے پڑھو پھر اتمنان سے رکوع کرو یعنی جو حصہ میسر ہو پڑھو سے مراد فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کوئی جز اچھا پھر اتمنان سے رکوع کرو پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر اتمنان کے ساتھ سجدہ کرو یا آخر چھے ٹھیک ہوگی اچھا پھر صحیح مسلم کی روایت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور رکوع سے سر اٹھاتے تو خوب سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے سجدہ نہیں کرتے تھے تو ہمارے ہاں کیا ہے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں نماز میں ٹھک کھڑے ہوئے پورے بھی نہیں کہ ٹھک نیچے چلے گئے نماز نیمی کوئی ایکسرسائز ہو گئے نماز کو صحیح طور پر ادا کرا کرو میرا بھائی نماز کو صحیح طور پر ادا کیا کرو اچھا آگے چلتے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے پشت اٹھانے سے پہلے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت پا لی یہی بات میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بیان کی تھی جہاں پہ جس کی رکعتیں چھوٹ جائیں تو یہ حدیث ہے جس کی بنا پہ ہم وہ چیز قائم کرتے ہیں کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے پوری رکعت پا لی ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے تو دو صحیحین میں موجود ہے یہ صحیحین میں موجود ہے صحیح ابن خزیمہ میں صحیح ابن حبان میں یہ بھی درجہ صحیح کی حدیث کی کتابیں ہیں کہ حضرت ابو غریرہ روایت کرتے ہیں من ادراک رکعت من الصلاة فقد ادراکہ قبل این قیم الامام صلبہ اچھا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے سننے ابی دعود میں اور مستدر امام حاکم میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو سجدے میں چلے جاؤ اور اس سجدے کا اعتبار نہ کرو کیوں کیا مطلب ہے سجدے کا اعتبار نہ کرو مطلب یہ سجدے کا اعتبار نہ کرنے کا کہ سجدے کو پا لینا رکت کو پا لینا نہیں ہے کیونکہ پھر آپ نے آگے فرمایا اور جس نے رکو کو پا لیا اس نے رکت پا لی جس نے رکو امام کے ساتھ ملا لیا اس نے تو رکت پا لی لیکن جس نے امام کے ساتھ رکو نہیں ملایا صرف سجدے میں آ کے ملا تو اس نے رکت نہیں پائی سجدے کا ثواب ملے گا اس کی تو ایسا نہ کرو کہ جب تم آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم کھڑے رہو نا نا تم پھر سجدے کی حالت میں آؤ تو تمہیں سجدے میں مل جاؤ لیکن سجدے میں ملنا رکت میں ملنا نہیں ہے مسنف عبدالرزاق کی روایت لیتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تم نے امام کو رکو کی حالت میں پا لیا اور اس کے رکو سے اٹھنے سے پہلے تم نے رکو کر لیا تو تم نے رکت کو پا لیا اور اگر تمہارے رکو میں جانے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو پھر رکت فوت ہو گئی ٹھیک ہوگی بات اچھا رکو سے کھڑے ہوتے وقت امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی کیا کہے ربنا لک الحمد اور ایک روایت میں ربنا ولک الحمد ٹھیک ہوگی بات اچھا سی مسلم کی روایت ہے سی بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام جب سمی اللہ لمن حمیدہ اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد تو جب امام یہ کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو تم نے کیا کہنا ہے ربنا لک الحمد فَإِنَّهُ مَوَاقَ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلِ مَلَائِكَ دِي قُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ لَمَّهِ تو یہ حدیث کا یہ تکڑا تو میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جس کی موافق ہو گئی ملائکہ کے ساتھ تو اللہ عزوجل اس کے پچھلے تمام گناہ موافق فرما دیتے ہیں تو میرا بھائی اس لیے ہم نماز ذرا سلولی لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ آپ کو بات واضح ہو جائے کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں احناف پڑھتے ہیں وہ بالکل حدیثوں سے ثابت ہیں اسی طرح اکیلے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر رکو سے اٹھنے کے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ بھی آپ نے ہی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی آپ نے ہی کہنا ہے جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سمی اللہ لمن حمیدہ امام کہتا ہے اور ربنا لک الحمد آپ کہتے ہیں اچھا صحیح مسلم کی ایک روایت دیکھتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عبی عفا رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکو سے پشت مبارک اٹھاتے تو کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماواتی ملء الارضی وملء ما شئت من شئی بعدہ تو رکو میں جانے اور رکو سے اٹھنے کے وقت رفا یدین بہتر نہیں ہے تو وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس دلیل ہوگی ان کے پاس ہوگی جو بھی دلیل ہم اس سے اعتراض نہیں کرتے لیکن اگر وہ احناف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم رفا یدین کیوں نہیں کرتے تو اس پہ بازابتہ میں ایک درس بھی دے چکا ہوں کہ احناف رفا یدین کیوں نہیں کرتے اب ذرا حدیثیں آپ ملاحظہ فرمائیں سنن ترمزی کی بھی حدیث ہے پھر سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے اور اس کے اوپر محدثین کہتے ہیں وہ ہوا حدیثوں صحیحوں یہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے على شرط الشیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ وبعد ہوا على شرط مسلم اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرطیں مسلم پر اترتی ہے تو بہرحال مشہور تابع علقمارک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا نہ پڑھوں میں تمہاری تعلیم کے واسطے اللہ کے رسول کی نماز کی طرح نماز اس تنبیہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا تو یہ حدیث بھی موجود ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سہا ستہ میں سے دو کی تو شرط پر ہے اور تین میں یہ منقول ہے روایت ہے یعنی اتنی زیادہ سٹرونگ حدیث ہے اب حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں سے ایک اور روایت ہے جو شرح المعانی العاثار میں موجود ہے اور بڑی قوی سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے اچھا جھگڑا کوئی نہیں ہے امارہ اس معاملے میں ان سے جو اٹھاتے ہیں ہم تو بس یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آناف کیوں نہیں اٹھاتے ہیں اچھا پھر ایک اور درجہ سحی کو پہنچتی ہے حدیث کتاب سحی ابو عوانہ اور پھر مسند حمیدی میں بھی آتی ہے سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو رفعی ادین کرتے مونڈو تک اور جب رکو کرنے کا ارادہ فرماتے اور رکو سے سرمبارک اٹھانے کے بعد رفعیہ دین نہیں کرتے اور بعض راویوں نے بیان کیا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفعیہ دین نہیں کرتے تھے سب راویوں کی روایت کا معنی ایک ہی ہے مگر الفاظ مختلف ہیں اچھا یہ روایت سلط کے لحاظ سے نہایت قوی اور علت وہ شعص سے بلکل بری ہے اچھا ہر قسم کے شعص یعنی شذوس جس کی جمع ہے شعص کی ہر قسم کے شذوس سے اور پھر علت سے بلکل بری ہے اور کافی قوی روایت ہے اور جن حضرات نے اس پر کلام کیا ہیں اصول محدثین کی روح سے وہ درست نہیں ہے تفصیل کے لیے آپ مختلف کتابیں دیکھ سکتے ہیں جیسے تحقیق مسئلہ رفعیہ دین ایک کتاب لکھی گئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا پھر دار قتنی میں امام دار قتنی امام بحقی اور کئی جو ہے ایمہ اکرام اس حدیث کو بھی راتے ہیں حضرت عبداللہ ابن وسعود کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑی ان سب حضرات نے رفعیہ دین نہیں کیا مگر تکبیر اگلا کے وقت یعنی جب پہلی تکبیر ہے اسی طرح حضرت عباد ابن زبیر سے روایت ہے کہ حضور جب نماز شروع فرماتے تو شروع نماز میں تو رفعیہ دین فرماتے اس کے بعد نماز کے کسی حصے میں رفعیہ دین نہ فرماتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے اچھا اسی طرح ایک اور حدیث ہے شرح المعانی العثار میں بھی آتی ہے مسنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے وَسَنَدُهُ صَحِحُنَ اور اس کی صند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے امام مسلم کی شرائط پہ اثبت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفعیہ دین کرتے تھے اچھا قلیب کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفعیہ تین کرتے تھے اس کے بعد پھر نہیں کرتے تھے اس کو بھی شرح شرح المعانی العثار میں اور پھر مسنف ابن ابی شہبہ نے وَقَالَ الْحَافِظَ اَزَّبْلَعِ وَهُوَ أَثَرُ الصَّحِحُنَ کہ یہ جو اثر ہے اثر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو صحابی کا قول ہو اس کو اثر کہتے ہیں کہ یہ اثر جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتا ہے سنت کے اعتبار سے تو یہ بہت ہی زیادہ مستند بات ہے تو اس لیے جو ہے نا ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے یہاں پہ جمع کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ نہ رہے اچھا اس مسئلے میں حضرات صحابہ اور ان کے بعد فقہ محدثین کا طریقہ عمل مختلف رہا ہے لیکن خلفاء راشدین سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفعیہ دین ثابت نہیں ہے اس لیے اس کے راجع ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے اچھا قومہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں یعنی جب آپ رکو سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قومہ قومے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے یعنی کہ نیچے جا کے تکبیر کہنی ہے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے میں جاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں نمبر ایک سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف لے جائیں جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو اس کے بعد سینے کو جھکائیں پھر گھٹنے کو زمین پر رکھنے کے بعد ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی زمین پر رکھی جائیں تو میں آپ کو ترتیب بتا دی ہے سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر زمین کی طرف لے جائیں پہلے گھٹنے ٹکیں گے گھٹنوں کے ٹکنے کے بعد سینہ جھکے گا سینے کی جھکنے کے بعد ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے پھر ناک پھر پیشانی اچھا حضرت وائل من حجب نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے زمین پر ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے رکھتے تھے پہلے تو میں نے آپ کو احناف کے اصول بتا دیئے پھر ان سٹیپس کے مطابق اب حدیثیں دے رہا ہوں تو یہ جو حدیث ہے اس کو سنن ترمزی میں سنن ابی دعود میں سنن ابن ماجہ میں سنن دارمی میں مستدرک امام حاکم میں کئی قدوب حدیث میں شرح المعانی والعاثار میں القوى اور اسود دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی نواز سے یاد ہے کہ وہ رکو کے بعد سجدے کے لیے جھکے جس طرح اونٹ بیٹھنے کے وقت جھکتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھا تو یہ معاملہ بھی ہو گیا اچھا عبداللہ بن مسلم بن یسار اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے تو پہلے گھٹنوں کو رکھتے پھر ہاتھوں کو پھر چہرے کو اور جب سجدے سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے چہرے کو اٹھاتے پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو یہ مسنف عبدالرزاف میں روایت موجود ہے یہ والی اور مسنف ابن عبی شہبہ میں بھی اچھا سجدے میں دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ دونوں پیر کی انگلیاں اور پیشانی ماں ناک زمین پر ٹیک دیں اس زمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات آزا پر سجدہ کروں پیشانی ناک کے ساتھ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں پیر کی انگلیوں پر اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹے اچھا سجدے میں پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھی جائے گی تو جو پیشانی ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھی جائے گی حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ پھر جب حضور نے سجدہ کیا تو سجدہ کیا دونوں ہاتھیلیوں کے درمیان یعنی پیشانی کو دونوں ہاتھیلیوں کے بیچ میں رکھا یہ وہ مسلم نے اسے روایت کیا ہے پھر سنن النسائی کی اور مسننف عبد الرزاق کی حدیث جو درجہ صحیح اسناد اس کی درجہ صحیح پر ہیں حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا یعنی پھر پیشانی بیچ میں آگئی ٹھیک ہے یہ وہ اچھا بحالت سجدہ ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھیں اور پیر کی انگلیوں کو بھی قبلے کی جانب موڑے رکھیں حضرت ابو حمید سعیدی نے کہا یہ بخالی شریف کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے جب سجدہ کیا تو ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلائے اور بند کیے بغیر زمین پر رکھا یعنی مٹھی کھلی ہوئی رکھی اور انگلیوں کے درمیان کشادگی کے بجائے نے آپس میں ملا کر زمین پر رکھا زمین پر رکھتے ہیں زمین پر رکھتے ہیں بچھانے کے بجائے ہلکا سا ان کو خم دیتے ہیں سننے ابی دعوت کی روایت ہے سننے نسائی میں بھی آتی ہے حضرت ابو حمید سعیدی سے منقول ہے کہ حضور جب زمین پر گرتے سجدے کے لیے تو اپنے بازو کو بغل سے دور رکھتے ہیں عورتوں کی سمٹ کے نہیں بلکہ بازووں کو پھیلا کر اور پیر کی انگلیوں کو موڑ دیتے تاکہ قبلہ رخ ہو جائے تو یہ بات بھی سامنے آگئی اچھا کونیوں کو زمین پر نہ بچھائی عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اٹھی رہے سعی بخاری اور سعی مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے میں دوست رہو اور تمہارا کوئی اپنے بازووں کو زمین پر نہ بچھائے اچھا حضرت برابر آزک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب سجدہ کرو تو اپنی ہتیلیوں کو زمین پر رکھو اور کونیوں کو زمین سے اٹھی رکھو یہ بھی سعی مسلم کی روایت ہے سجدے میں دونوں بازووں کو پہنووں سے دور رکھیں ٹھیک ہوگی بات البتہ اس قدر نہ پھیلائیں جس سے برابر والے کو تکلیف ہو کچھ لوگ چوڑا کر کے نواز پر دیں کونیوں ٹکراتی ہیں برابر والے کو ایسے نہ کریں پیٹ اور رانوں کے درمیان فاصلہ بھی رکھیں بلکل جڑے نہ حضرت عمر بن الحارس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو اپنے بازو کو بغل سے اس قدر ہٹا کر رکھتے کہ میں آپ کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لیتا عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے میں اپنے بازووں کو زمین پر نہ بچھاؤ اور ہتیلیوں کو زمین پر جمع دو اور بازووں کو دونوں پہلو سے دور رکھو جب تم اس طرح سجدہ کروگے تو تمہارے ساتھ تمہارے سب آزا سجدہ کریں گے یہ بات بھی ہو گئی اچھا سجدے کی حالت میں کم سے کم اتنی دیر گزارے کہ تین مرضی سبحانہ ربی العلا پڑھ لیں اتمنان کے ساتھ کہہ سکیں پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا مناسب نہیں ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سبحانہ رب العلا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر ایک ہی دفعہ پڑھتے ہوں گے پھر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں واللہ وہ عالم کیا کرتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے سنن تربیجی سنن ابی دعوت سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارا کوئی جب سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں تین بار سبحانہ رب العلا کہہ لیتا ہے تو اس کا سجدہ پورا ہو جاتا ہے اور یہ تعداد کمال کی ادنہ ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے تین باتوں سے منا فرمایا سجدے میں مرخ کی طرح چونچ مارنے سے یعنی کہ ٹھونگے مارتے ہیں نا سجدے نے یعنی جس طرح مرخ زمین پر چونچ مارتا ہے فورا اٹھا لیتا ہے ایسے سجدے نہ کرو اور کتے کی طرح بیٹھنے سے یعنی کہ کتہ ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے نا تو سجدے میں ایسے پھیلا کے نہ بیٹھو جو ہے نا بلکل بدن سے دور رکھ کے بیٹھ تیسرا لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو تو انسان میں اور جانوروں میں فرق ہے سجدے سے فارق ہو جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں پیچھے سے بایاں پیر ایسے کھڑا ہوگا اور انگلیاں مڑی ہوں گی اور بایاں پیر ایسے بچھ جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور جب رکوت سے سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھتے ہیں تو پروپر بیٹھنا ہونا چاہیے اور فرماتے تھے کہ ہر دو رکعت میں اتہیات ہے یعنی دو رکعت جب بھی تم پڑھو گے تو ہر دو رکعت کے بعد اتہیات ہے ٹھیک ہوگی نا بات مغرب کی دو رکعت کے بعد اتہیات ہے شاہ کی دو کے بعد زہر کی دو کے بعد فجر کی تو ہیں ہی دو لیکن دو کے بعد پڑھتے ہو نا اتہیات پھر اثر میں بھی دو کے بعد اتہیات پڑھتے ہو ٹھیک ہے تو عطیات ہر دو کے بات ہے اور بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے تو یہ روایت بھی ہو گئی حضرت ابو حمید سعیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر آپ سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکے اور سجدے میں ہاتھوں کو پھیلا پہلو سے دور رکھا پھر سجدے سے سر کو اٹھایا اور اپنے بائیں پیر کو بچھایا اور اس پر بیٹھے اور سجدے کی حالت میں پیر کی انگلیوں کو بجانب قبلہ مور رکھا پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا تو جلسے میں کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں رب بغفر لی کہہ سکے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں جب بیٹھتے ہیں تو کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں اس زمن میں سنن نسائی سنن دارمی میں حدیث آتی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دونوں سجدے کے درمیان یعنی جلسے میں رب بغفر لی رب بغفر لی کہتے تھے اسی طرح سنن تربیزی سنن ابھی داود میں اور بھی دیکھر کتب حدیث میں آتی ہے کہاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں اللہم مغفر لی ورحم نی واجبرنی وہدینی ورزقنی کہتے تھے تو یہ بھی ایک آتی اللہم مغفر لی ورحم نی واجبرنی وہدینی ورزقنی چونکہ فرائض میں تخفیف کا حکم ہے اس لئے اس دعا کو سنن اور نوافل میں پڑھا جائے تاکہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی حرج نہ ہو کہ اتنی دیر کیوں بیٹھ گیا کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو جائے کہ شاید امام صاحب بھول گئے اور تحیات میں بیٹھ جائے چنانچہ سنن ابن ماجہ میں اس دعا کو نماز تحجن میں پڑھنے کی سراحت موجود ہے جلسے کے بعد تقبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اور سجدے کو بھی پہلے سجدے کی طرح ادا کریں سنن نسائی صحیح بخاری میں حضرت رفع بن رافع سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اتمنان کے ساتھ سجدہ کرو پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اتمنان سے بیٹھو اور بعد ازان دوسرا سجدہ اتمنان کے ساتھ کرو تو سجدے ایک ہی طریقے پر ہوں گے اچھا اسی طرح جلسہ استراحت دوسرا سجدہ کر چکے تو تقبیر کہتے ہوئے دوسری رکت کے لئے سیدھے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائے جلسہ استراحت یعنی دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بعض فقہ ایسا کرتے ہیں امام شافع رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس جلسہ استراحت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے اب ہم احناف کا طریقہ نماز دیکھ رہے ہیں اسی لئے احناف کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ازمینان کے ساتھ سجدہ کرو پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور ازمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر دوسرا سجدہ ازمینان کے ساتھ کرو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو اس نے حدیث سے ثابت ہے کہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے اور یہ حدیث پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے اچھا پھر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے ہمیں سجدے سے اٹھ کر بغیر بیٹھے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے امام درمی جی کہتے ہیں کہ اہل علم کا حضرت ابو حریرہ کی حدیث پر عمل ہے اور وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں دوسری یا تیسری رکت کے لیے بغیر بیٹھے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائے اچھا یعنی کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسے کھڑے ہو جائیں جلسہ استراحہ صرف دوسری اور چوتھی رکت میں ہوتا ہے اچھا اور اس کے اندر تو بھی یاد پڑی جاتی ہے اور اگر چوتھی رکت ہے یا آخری رکت ہے تو اس میں درود ابراہیم وغیرہ پڑتے ہیں امام شعبی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی اور بہت سارے صحابہ نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے یعنی کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو اسی طرح کھڑے ہوتے تھے جو کیفید آپ سے بیان کی گئی ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہوتا ہے اچھا کسی عذر کی بنا پر دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر اٹھیں تو یہ خلاف سننگ نہیں ہوگا مالک بن الحویرس یہ صحیح بخاری اور سنن ترمیزی کی حدیث ہے مالک بن الحویرس لیسی کا بیان ہے انہوں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے آپ جب پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جائیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں یہ عمل تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے بھاری ہو گیا تھا تو آپ جلسہ استرحاد فرماتے تھے دوسری رکعت کے لیے فور نہیں کھڑے ہو جاتے تھے لیکن ساری عمر آپ کا یہی عمل رہا تو امام ابو حنیفہ نے وہ عمل لیا امام شافعی نے وہ عمل لیا بعد والا عمل لیا بہرحال تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے سجدے سے اٹھتے وقت زمین سے پہلے سر اٹھائیں پھر ہاتھ پھر گھٹنے اور بغیر کسی عذر کے ہاتھوں کو زمین پر لٹے کے تو اسی لیے جو ہے اس زمین میں ایک روایت آتی ہے سنن ابی دعوت اور سنن ترمیزی میں جو روایت آتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حضرت وائل بن حجر سے کہ میں نے حضور کو دیکھا جب آپ سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو رکھتے تھے اور جب سجدے سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین سے اٹھاتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا کہ نماز میں اٹھتے وقت آدمی ہاتھوں کو زمین پر ٹیک تھے یہ روایت سنن ابی دعوت کی اور پھر مصنف ابن ابی شہبہ میں حضرت علیہ مرتضی کا قول موجود ہے کہ فرض نماز کی سنت میں سے ہے کہ آدمی جب پہلی رکھت سے اٹھے تو زمین پر ٹیک نہ لگائے مگر جبکہ نہائے تو بوڑا ہوگے بغیر ٹیک لگائے اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اچھا دوسری رکھت میں آ جائیں دوسری رکھت میں نہ آپ سنا پڑھیں گے نہ آعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھیں گے بلکہ آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر آپ سورہ فاتحہ اور باقی صورت پڑھنا شروع کر دیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری رکھت میں اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قیرہ شروع فرما دیتے تھے سنا وغیرہ کے لئے خاموشنا تو بہرحال سنا نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلقی پڑھتے تھے فاتحہ سے شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے دوسری رکھت کے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے تو اتحیات پڑھتے تھے اور یہ بی بی آئیشہ کی حدیث موجود ہے سنو ایسا ہی مسلم میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دو رکھت پر اتحیات پڑھتے تھے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے یہ حدیث بھی بیان فرمائیں اچھا پھر مسلم امام احمد میں مجمعہ الزوائض میں امام حیسمی بھی لے کر آتے ہیں اپنی جیسے ہو گئی یا وطر ہو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قعدے میں اتحیات پڑھو یعنی کہ دو پہ یا تین پہ یا چار پہ جو بھی ہیں تو یہ بھی ایک حدیث جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے تو ان تمام حدیث کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات واضح ہو جائے قعدے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیاں پاؤں تو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں پیر کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں لیکن اگر کوئی عذر ہو اور اس کی قدرت نہ ہو تو اس طرح بیٹھیں کہ دونوں قعدے میں بیٹھنے کا کہ بہار آتے حضرت جس طرح قدرت ہو اس طرح پھر بیٹھیں اگر کسی کو تکلیف ہے انگلیوں میں موڑ نہیں سکتا تو پھر وہ اس طرح بیٹھیں جس طرح وہ بیٹھ سکتا ہے اس کے لئے آسانی ہے حضرت عائشہ سے مرمی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں کو کھڑا رکھتے اور شیطان کی بیٹھک بیٹھنے سے منع فرماتے اس بات صرف منع فرماتے تھے کہ آدمی اپنے بازوں کو زمین پر بچھا دے جس طرح کے درندے بچھا دیتے تو اس کو بھی ہم نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا قائدے میں ہتیلیوں کو گھڑنوں کے متصل ران پر رکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں قائدے میں بیٹھتے ہیں نہ گھڑنے پکڑ لیتے ہیں گھڑنے نہ پکڑیں آپ کا ہاتھ آپ کی ران پر ہونا چاہیے صحیح مسلم کی روایت بھی ہے بوطہ امام مالک میں بھی آتی ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں مرفوع مروی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نواز میں بیٹھتے تو بائیں ہتیلی کو بائیران پر اور دائیں ہتیلی کو دائیران پر رکھتے تھے تو یہ بڑی آسانی سے حال ہو جاتا ہے اچھا صحیح بخاری میں پھر موطہ امام مالک میں حدیث آتی ہے عبداللہ عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے بتایا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے دیکھا تو وہ بھی اس طرح آلتی پالتی بیٹھے عبداللہ بن عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ اس وقت کم سن تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے منع فرمایا اور کہا کہ نماز کی سنت یہی ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو اور بائیں پیر کو بچھا دو تو اب چونکہ کم عمری کے وجہ سے انہوں نے ایسا کیا عبداللہ بن عمر نے تو اسی لیے جو ہے پھر ان کو ان کے والد نے ان کی تصحیح فرمائی کہ ایسے نہیں بیٹھتے ایسے بیٹھتے تو اب اس حدیث سے جو تصحیح فرمائی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ بیٹھنے کا یہ ہے تو اس کو صحیح بخاری نے اور موتہ امام مالک نے روایت کیا ہے اچھا بعض یہودیوں نے ایک موقع پر انہیں اوپر سے نیچے گرا دیا تھا جس کے صدمے سے ان کے پیر کمزور ہو گئے تھے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اسی لیے وہ سنت کے مطابق بیٹھ نہیں پاتے تھے اچھا اسی طرح احادیث میں اتحیات مختلف الفاظ میں منقول ہے جن میں سے سب سے زیادہ مشہور اور بہتر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو علی روایت ہے کہ السلام علیکا ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدو ورسولو یہ سید بخاری مبیاکو من جائی سید مسلم من جائی سنان الترمزی من جائی وقالت ترمزی حدیث عبداللہ ابن مسعود قدور عنہ من غیر وجہ هو اصحب حدیث عن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس کے اوپر پھر امام ترمزی کا اپنا قول ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت عالی درجے کی اصحاب درجے کی حدیث ہے تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس احتمام سے تحیات سکھایا جس احتمام سے قرآن سکھاتے تھے اور مزید احتمام کی غرص سے بصافح کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان پکڑے گئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نماز میں بیٹھے تو یوں پڑے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ابھی بتایا تحیات للہ والصلاوات والطیبات امام ترمزی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث متعدد سنوں سندوں سے مروی ہے وقالت ترمزی عبداللہ ابن مسعود قد روا عنہ من غیر وجہ تو اب ان کو انہوں نے قد روا تو انہوں نے کئی طرق سے اس کو روایت کیا ہے تو اب اس حدیث کو زیادہ صحیح حدیث مانا جائے اور اسی تشاہد کو علماء میں سے اکثر صحابہ کرام اور تابعین عزام پڑھتے تھے اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے تو اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں جس کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیں سرکل بنائیں بیچ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کے برابر والی انگلی ان کو ملا کر ایک سرکل بنائیں اور شہادت والی انگلی تو آپ نے اٹھانی ہے باقی ساری جو انگلیاں ہیں وہ سب بند ہو جائیں گی اور شہادت کی انگلی اس کو اٹھا کے قبلے کی جانب جھکی ہوئی بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائیں حلقہ سب خب ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ روایت جو ہے یہ بھی اب ہم آپ کو دیتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قادہ میں تشہد پڑتے تو اپنے داہنی ہاتھ کو داہنی ران پر اور بائے ہاتھ کو بائے ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگوٹھے کو بیچ کی انگلی پر رکھتے ہیں یعنی ایسے دائرہ بناتے جیسے آپ سے میں نے کہا اور لقمہ بناتے گھٹنے کو بائیں ہتیلی کا یعنی بائیں ہتیلی کو گھٹنے سے اس قدر قریب رکھتے کہ گھٹنا ہتیلیوں کے اندر آ جاتا اچھا اسی طرح عبداللہ ابن زمیرس نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی جب اللہ کو توحید کے ساتھ پکارتے تو اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے اور انگلی کو اٹھاتے وقت ہلاتے نہیں تھے کچھ لوگوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے وہ ہلاتے رہتے ہیں انگلی شہادت میں بیٹھتے ہیں نہ انگلی اٹھاتے ہیں ہلاتے رہے ہلانا نہیں ہے آپ نے اٹھانا ہے خموالی پھر گرانا ہے گرائیں گے حلقہ بنا رہے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو بائیں ہاتھ کو بائیں گھڑنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھتے اور ترپن کا عاقد کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت وائل بن حجر کا بیان میں نے حضور کو دیکھا کہ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تشہد پڑھنے کی حالت میں مالک بن نمیر خزائی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کو نماز میں بحالت قعود دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں کو بائیں اب گھٹنے سے پکڑنے سے مراجب پکڑنا نہیں ہے گھٹنا یا نہیں کہ یہ بالکل قریب گھٹنے کے دائیں ران پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تو اسی لیے جو ہے ران پر ہاتھیں گھٹنے نہیں پکڑنے اس لیے انہوں نے کہا میں نے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر بائیں کو بائیں ران پر بائیں ہاتھ کو اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھتے ہوئے تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی آپ تشہد میں اشارہ کر رہے تھے یعنی اس حدیث میں مالوں کہ اشارہ کرتے وقت انگلی کو سیدھی آسمان کی جانب نہ اٹھایا جائے صرف ایک انگلی سے اشارہ کریں حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے کہتے ہیں اللہ کے رسول گزرے اور میں تشہد میں دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا ایک انگلی سے ایک انگلی سے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا تو کئی کتب حدیث ہیں جن کے اندر یہ بات بہت متواتر آئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے تشہد پڑھنا سکھایا اور درمیان نماز میں اور آخر نماز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یعنی کہ دو کے بعد اگر چار کی رکعت ہے یا چار کے بعد چوتھی رکعت میں یعنی کہ اگر چار کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب درمیان نماز اور آخر نماز میں اپنے کولے پر بیٹھتے تو اتحیات پھر پڑی انہوں نے حضرت عبداللہ اتحیات کے بعد دعا پڑھتے جو دعا بھی اللہ چاہتا کہ آپ پڑھیں اس کے بعد آپ سلام پھیر لیتے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول دوسری رکعت میں اتحیات پر زیادتی نہیں فرماتے تھے یعنی کہ اس سے اور زیادہ نہیں پڑھتے تھے اسی لئے احناف کے نزدیک اتحیات سے زیادہ کچھ پڑھ لیں اگر تو پھر سجدہ ساہب ہوگا ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود یعنی دو رکعت چار رکعت والی نماز میں یعنی چار یا تین رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد آپ فوراً اٹھ جائیں گے اتحیات پڑھتے ہی شہادت کی انگلی اٹھانے کے بعد آپ اٹھ جائیں گے مزید کچھ نہیں پڑھیں گے ابو عبیدہ اپنے والد عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت یعنی قائدہ اولہ میں اس قدر جلدی کرتے گویا جلتے تووے پر بیٹھے تھے رابی ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے لئے یہ جلدی فرماتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہاں یہی ارادہ فرماتے تھے امام درمیزی فضل باتے ہیں کہ یہ حدیث حصل ہیں اچھا تمیم ابن سلمہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسری رکعت میں بیٹھے تو ایسا لگتا گویا جلتے تووے پر بیٹھے یعنی کہ جب اتہیات سے فارغ ہوں تو فوراں کھڑے ہو جائیں مسئلہ اس کا یہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے یہ فرض نماز کے متعلق میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس لئے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات واضح کر کے بھی بتا رہا ہوں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں ان دونوں رکعتوں میں قیرت کے احکام اور ان کے دلائل مسائل قیرت کے گزر چکے ہیں تو انہیں میں پھر دوبارہ نہیں ڈسکس کر رہا ہوں لیکن امام کے پیچھے ہوں گے تو کچھ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہوگی بات نماز کے آخر میں قادہ اولا کی طرح پھر بیٹھیں اور اتہیات کے ساتھ کے دفعہ درود شریف بھی پڑھیں اچھے زمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درود ابراہیم ہی آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں حضرت قعب بن عجرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں ایک توفہ نہ دوں جسے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے میں نے ارس کیا ضرور وہ توفہ مجھے دیجئے تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ آپ پر اور آپ کے اہلِ بیت پر درود کس طرح بھیجا جائے اللہ تعالی نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجا کریں یعنی اتحیات میں تو ہم نے سلام بھیج دیا اتحیات میں تو ہم نے سلام بھیج دیا کہاں بھیجا اتحیات میں سلام غور کرنا اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی حضور ہم نے آپ پر سلام تو بھیج دیا اب آپ پہ ہم صلاة کیسے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا ہمیں یہی حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ اکبر یہ سلیم اور سلام کا بھی ایک فرق ہے بڑا خوبصور ہے پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا تو خیر بارات ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں یعنی اتحیات میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کی اہلِ بیت پر درود کیسے بھیجیں درود یہ ہے عربی اردو میں زیادہ تر کہتے ہیں عربی میں آپ کہتے ہیں صلاة وحل النبی کہتے ہیں عربی زبان میں اگر آپ عرب سے کسی بات کرے تو وہ درود نہیں سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ پر ان الفاظ میں درود بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو اب درود شریف کا ترجمہ اور میں بازابتہ ایک درس میں ریکارڈ کر چکا ہوں تو بہرحال آپ وہ سن سکتے اگر آپ نے صرف ترجمہ سننا ہے تو درود شریف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی بھی دعا پڑھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیہ انہوں سے مربی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کہ میں اسے اپنی نماز میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی ظلم دو نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُبَ إِلَّا أَنت فَاَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِك وَرْحَمْنِ إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور اپنے گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں پاتا پس مجھے اپنی جانے سے مغفرت عطا فرمائیے اور مجھ پر رحم کیجئے یقیناً آپ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاة کہ حیو صلی اللہ وسلم نماز کے آخر میں یوں دعا فرماتے کہ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری وعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وعوذ بکا من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم یہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں موطہ امام مالک میں وجود ہے ام المومنین بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کی راویہ ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کی ذات کی پنہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے اور حیات و موت کے فتنے سے اے اللہ میں آپ کی پنہ چاہتا ہوں گناہوں اور قرص کے بارے اچھا اسی طرح دعا سے فارغ ہو کر دائیں بائیں جانب سلام پھیریں یعنی کہ آپ جاتے یاد پڑی دروش شریف پڑی دعا پڑی اب دائیں بائیں سلام پھیریں پہلے دائیں پھر بائیں اور سلام پھیر دے وقت گردل اتنی موڑے کہ پیچھے بیٹے آدمی کو آپ کے رخصار آپ کے چیک نظر آ جائے اس زمن میں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے رخصار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے اب آخری بات آج کے درس کی اور اس کے اوپر آج کا درس ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ ساری حدیثوں کی روشنوں میں آپ کے سامنے آ گئی کہ احناف جو ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں جس طرح پڑھتے ہیں تو اب یہ جو آخری روایت ہے آثار السنن میں رواہ الخمسط وصحہ اترمزی اچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول دائیں بائیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخصار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں آپس میں کوئی جھگڑے لڑائی فساد نہ کریں کہ نماز فساد کے لیے نہیں بلکہ امت محمدی کو جوڑنے کے لیے دی گئی ہے اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس توفے سے فائدہ اٹھا سکیں وما علینا اللہ البلاغ